میرے کچھ درشکوں کے فون آئے مجھے رائیپور سے جہاں ایک دن پہلے ہنی سنگھ کا ایک شو رکھا گیا تھا مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر جم کر سٹیج پر گالیاں دی جا رہی تھی اشلیل درشت دکھائے جا رہے تھے بکنی پہلے پہنے ہوئے موڈلز کے کلوز بڑے بڑے ٹی ویز پر چلائے جا رہے تھے ساتھ ہی بیچارے جو درشک وہاں پر دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار کا ٹکٹ لے کر گئے تھے ان کو دھکا مکی ان کے ساتھ ہو رہی تھی اور لوگ پانچ پانچ سو روپے دے کر ان کے سٹیج کے قریب جا رہے تھے ان کو دھکا مکی مار رہے تھے مطلب ٹوٹل عویبستہ کا ماحول تھا اور بہت سے درشک چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں خیر جو آئیوجن ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں رکھوں گا اس کو کیا اتنا سارا پیسہ خرچہ کر کے لوگ گالیاں دینے جاتے ہیں گالیاں سننے جاتے ہیں اور یہ کون سا کلچر ہم اپنے یوت کے سامنے پروس رہے ہیں یو یو ہنی سنگھ کوئی بہتر ایگزامپل بھی نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے جن کو ہم رکھیں یوت کے سامنے یا ہم ان کے جیسا بننا چاہیں جو ایک ریپ کلچر آ گیا ہے جس طریقے کے بھدے اور اشلی شبدوں کا استعمال ہوتا ہے پھر وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ڈرکس اور نشا بھی چل رہا تھا تمام چیزیں ہو رہی تھیں بات یہ ہے کہ ہمارا دیش جس میں تیوہاروں کی کوئی کمی نہیں ہے ہماری بھارتیہ سنسکتی بڑی گورو مئی رہی ہے اس سب کے بیچ یہ جو ہم نے ریپ کلچر لے کر آ رہے ہیں اور ہنی سنگھ جیسے لوگوں کے گانے جن کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا ورڈنگز ہوتی ہیں کس طریقے سے گالیاں دی جاتی ہیں کس طرح سے اب شبد استعمال کیے جاتے ہیں اس کو لے کر ہم جو اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں ہم بہت کول ہیں ہم گالیاں دے رہے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ ہمارا دیش ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب شب بولو آپ کی جیوہ پر زبان پر سرستی براجمان ہوتی ہیں آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ویسا ہو جائے گا اس دیش کا کلچر یہ ریپ کلچر کیسے ہو سکتا ہے یہ تکبندیوں والے گالی بھرے گانے جس میں ایک دوسرے کو دھمگانے ڈرانے اور گالی دینے کی ایک ٹون سنائی دیتی ہے اور اس میں لوگ پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے یوت کو یو یو ہنی سنگھ بنانا چاہتے ہیں ہم یو یو ہنی سنگھ بن جانا چاہتے ہیں ارے فلمی گانوں کی بات کر لیجئے ہمارے گلزار صاحب ہیں جعوید اختر ہیں کشور کمار ہوئے ہیں اتنے اچھے اچھے لوگ اتنے اچھے اچھے گیتکار مجرو سلطانپوری ہوئی آناند بکشی ہوئے ہیں اس سب کے بیچ ارشاد کامل ہیں آج کے یو کی بات کر لیں اگر ہم تو تو ہم کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ایک بہت بڑا سوال ہے اور پھر جب اس طرح کے آئیوجن ہوتے ہیں تو لوگوں کے بیچ ایک پیئر پریشر ہوتا ہے ہورسی لگ جاتی ہے وہ جا رہا ہے تو مجھے بھی جانا ہے اس نے دو جار کا ٹکٹ لیا تو میں پانچ جار کا ٹکٹ لوں گا پھر وہاں کیا کروں گا گالیاں دوں گا نشہ کروں گا اشلی شبد بولوں گا اور گھر آ جاؤں گا اور اس کو میں منورنجن کا نام دوں گا تو کیا یہ صحیح معنی میں منورنجن ہے بات صرف رائپر میں ہوئے ایونٹ کی نہیں ہے یو یو ہنی سنگھ جیسے بہترے ریپر ہیں جو دنیا اب تمام میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسے ایونٹس کرتے ہیں ان سب کے ایونٹ میں لگ بھگ یہ ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یہ لگتا ہے صحیح طریقہ کیا یہ صحیح منورنجن ہے کیا ہم اسے منورنجن مانتے ہیں من کا رنجن من کو خوشی دینے والا گالیاں من کو خوشی دینے والے اشلی شبد من کو خوشی دینے والے اول جلول باتیں یہ ہمارا اس سے ہمارا من رنجت ہوتا ہے اس سے ہمارا من خوش ہوتا ہے تو پھر ہماری خوشی کا اس طرح اتنا گر کیسے گیا ہے کیا ہم کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے ایسے بہت سے لوگوں گے میرے جیسے جن کو آپ کسی ایسے شو میں چلنے کو کہیں تو لوگ کہیں گے بھئی وہاں تو میں جا کر اسہج ہو جاؤں گا کیونکہ وہاں جو ہو رہا ہوگا وہ بہت پریشان کرنے والا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو ایسے شوز ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے ہماری یوہ پیڈی ایسی ہو جانی چاہیے اور بات یہاں صرف یو یو ہنی سنگھ کی نہیں ہو رہی ہے یو یو ہنی سنگھ کے تو ایونٹ میں یہ ہوا بہت سے اور ریپر ہیں ایم سی سٹین کو بھی دیکھا تھا ہم نے بگ باس میں کیا ہم وہ کلچر پروس رہے ہیں کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کیا ہمیں وہ ہو جانا ہے میں آپ لوگ اس لوگ چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ لوگ اس سوال کا جواب دیجئے کیا آپ چاہتے ہیں ہمارے دیش کا کلچر ریپ کلچر ہو جائے اس میں آپ خوش رہیں گے آپ یہی چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارا دیش بڑی ترقی کرے گا بڑی انتی کرے گا ہم بہت پرگتی کے مارک پر پرشست ہو جائیں گے ہمارا دماغ کھل جائے گا ہم کو نئی سوچ آئے گی ہم بڑے کول ہو جائیں گے ہم بڑے فارورڈ ہو جائیں گے ہم بڑوں کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں ویسا ہی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان سے نظریں ملا پائیں گے جس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جس طرح کی لائنس بولی جاتی ہیں کیا وہی ہمارا سچ ہے اور کیا وہی ہمارا آنے والا کل ہے کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ سارے سوال کیا آپ کے مند میں آتے ہیں میں سارے سوال آپ کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور آپ کو فوٹ فور تھوٹ دے کر جا رہا ہوں ویچار کیجئے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کیجئے آپ کی راہ مجھ سے بھنن بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہی سہی ہے ہو سکتا ہے جو لوگ میرے سے وپرید سوچ رہے ہیں ایسا کرنا ہو سکتا ہے کھول ہوتا ہوگا ایسا کرنا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بہت سپر بناتا ہوگا میری آپ کی چوائسز الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے حساب سے لگتا ہے کہ شاید ہم کچھ گلت کر رہے ہیں اور اس میں سوچنے کی ضرورت ہے آج اگر نہیں سوچیں گے تو کل پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی ہو سکتا ہے میرے ویچار آپ کو سمجھ بنا آئیں تو آپ کی جو ویچار ہیں وہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے یہ ضرور بچائیے بتائیے کہ آپ ہمارے دیش میں کیا ریپ کلچر لانا چاہتے ہیں ہاں یا نہیں میں آپ کے کومنٹس پڑھنے کا انتظار کر رہا ہوں